ٹنڈوالا یار میں آل پاکستان انجمن تاجران کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں انجمن تاجران کے سربراہنی نو منطقی وعدداروں سے حلف لیا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں آل پاکستان انجمن تاجران زلہ ٹنڈوالا یار کے زیر احتمام تاجر کنونشن کا انعقاد ہو جس میں کثیر تعداد میں ٹنڈوالا یار کی تاجر برادری نے شرکت کی تاجر کنونشن کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا جس کے بعد عہدداروں اور میمبران کی مشترکہ رائے سے تاریخ خانزادہ کو انجمن تاجران ٹنڈوالا یار کا سرپرستے آلہ مقرر کیا گیا انجمن تاجران کے سربراہ نے نو منتخب عہدداروں سمیت دیگر مجلس عاملہ کے میمبران سے حلف لیا اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مقامی ایم پی ایز ایم این اے ڈیپٹی کمیشنر ٹنڈوالا یار ایس ایس پی ٹنڈوالا یار اور دیگر مہمانوں نے آج اس تاجر کنونشن میں شرکت نہیں کی اب یہ جو ہم لوگوں کے جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں پہ کیونکہ فیوڈل کلچر ہے تو وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ تاجر کی کتنی اہمیت ہے انہوں نے آلہ عدداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چند تاجروں نے دشمن کے اشاروں پر مقامی نمائندے اور ظلائی انتظامیہ کے افسران نے آج تاجر دشمنی کا ثبوت دیا ہے لیکن تاجر برادری متحد ہو کر اپنے جائز حقوق کے لئے جدو جہد کرتی رہے گی انجمن تاجران کا یہ تیسرا کنونشن تھا جس میں تمام تاجروں نے نو منتخب عدداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا بھی اہد کیا کچھ مزید اہم خبر شامل کرتے ہیں اس کردو میں مجلسے وعدہ